بہت سے بچوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ جی پوچھتے ہیں کہ پاکستان ملٹری میں یا پاکستان فورس ائر فورس میں یا پاکستان نیوی میں یا پاکستان آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہو اس سوال کا جواب پلیز دے دیں ہر بندے سے یہی سوال ہوتا ہے انٹرڈکشن میں کیا بتانا چاہیے کس کس طرح سے کرنا چاہیے ساری کس ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی وڈیو میں بتاؤں گا جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل اور اس چینل پہ میں آپ کے لئے مختلف سرویس اور انٹریڈ ویڈیوز مناتا ہوں جس میں میں آپ کو اتاتا ہوں کہ آپ نے کن کن مراحل سے گزرنا ہے اور کس کس طرح سے ان مرحلوں سے گزر کے وہ جوب حاصل کرنی ہے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دباہ کے آل پر ضرور کلک کر دیا کریں بکاوز آپ کہیں بیزی ہوں تو آپ کو وہ نوٹی پیشن آ چکا ہو اور آپ بعد میں بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے ایک ایک جملے پر غور کیا کرو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے لئے ویڈیو میں اور اس میں آپ نے کامیابی آسل کرنی ہوتی ہے اپنی لائف کے لیے اپنی زندگی کے لیے دس منٹ نکال لیا کرو اس کے علاوہ جی ہر ہر جوب کے لیے ہر ہر چیز کے لیے ہمارے نوٹس ہیں اویلیبل ہیں وہ آپ نوٹس لے سکتے ہو نیچے وہ نمبر آ رہا ہوتا ہے اس نمبر کا ویڈ سیپ کرو گے آپ کو نوٹس مل جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے بہت سی چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے نوٹس میں اس کے علاوہ میں ایک وکیل ہوں جی میرا چیمبر ہے بہت سے وکالہ میرے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے مختلف کیسز مختلف کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں اس لیے میں ویڈ سیپ پہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا یوٹیوب پہ حال بتا جب مجھے ٹائم مل جاتا ہے میں آپ کے کمیٹس کے ضرور جواب دیتا ہوں تو سب سے پہلا سوال جی مشہور زمانہ کہ آپ پاکستان آرمی میں کس طرح کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہو پاکستان آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہو تو دیکھیں اس کا جواب جو ہے آپ نے ایسا دینا ہے آپ کا انٹریو کا انداز ایسا ہو کہ آپ نے لائٹلی لینا ہے نروس نہیں ہونا کنفیوز نہیں ہونا اگر آپ اس میں فیل ہوگے نو پرابلم آگے بہت سی جوز پڑی ہے یہ ذہن میں رکھ کے جانا ہے اس سے آپ کا پریشر کم ہو جائے گا ریلیز ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ کام کروگے تو اس کا جواب یہ ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سیچویشن کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چیز بول رہے ہیں وہ اندر سے بول رہے ہیں اور اندر سے بول رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ فیلنگ ہے وہ چیز ہے اس کو اپنے مصنوعی پر نہ لگے میں جی پاکستان آرمی میں اپنے شوق سے آ رہا ہوں مجھے شوق ہے جی پاکستان آرمی میں آنے کا ملک کے لیے سرف کرنے کا یونی فارم پہن کے مجھے اچھا لگتا ہے یونی فارم ایک ڈگنٹی ایک آنر ایک عزت والی جوگ ہوتی ہے اس لیے میں پاکستان ملٹری میں سرف کرنا چاہتا ہوں اپنی نیشن کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں اپنی سرویسز پیش کرنا چاہتا ہوں سرویسز دینا چاہتا ہوں اس لیے ملٹری میں آنا چاہتا ہوں کچھ بچے اس میں سے کہتے ہیں کہ سر میں بے روزگار ہوں میں نے نوکری لینی ہے جی جوب لینی ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ محکمہ کونسا ہے میں تو بے روزگار ہوں مجھے جوب چاہیے نوکری چاہیے وہ بھی سم ٹائم ایکسپٹ ہو جاتا ہے لیکن ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے محول کے مطابق اور آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے باڈی لینگویج کے مطابق مجھے کسی دوست نے بتایا تھا جی ملٹری میں جواب بڑی اچھی ہے اس لیے بڑھتی ہونا چاہتا ہوں اس طرح کا فضول جواب نہیں دینا آپ نے اسی طرح سے آپ کا جو جواب ہے وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کے اندر سے آپ نے بولنا ہے لیکن بی پوزیٹیف اور مصوت رویہ اختیار کر کے آپ نے وہ جواب دینا ہوتا ہے آپ اپنی قوم کے لیے سرف کرنا چاہتے ہو ملٹری کے لیے سرف کرنا چاہتے ہو عزت اور عونر والی جواب ہے یونی فارم پہنا چاہتے ہو اچھا لگتا ہے کچھ بچے آپ میں سے جواب دیتے ہیں کہ میں جی شہید ہونا چاہتا ہوں مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے تو یہ بہت آگے کی باتیں ہیں وہ اللہ جس کو نصیب کرے شہادت دوسری کو ملتی ہے اس کا جواب یہ نہیں بنتا آپ فائے میں کیوں آنا چاہتے ہیں فائے آفیسر کیوں بننا چاہتے ہیں یہ سر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ہے اچھی فیلڈ ہے کرمنل لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے کرمنل لوگوں کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں رولز کی لاؤ کی ان سب کو پکڑا جا سکتا ہے ان سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے مواشے سے برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے میں اپنی سرویسز دینا چاہتا ہوں فیڈرل انفیسٹیگیشن ایجنسی کو بطور یونیفارم پرسنیل میں اس میں آنا چاہتا ہوں جی میں سرف کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے سوسائٹی میں جب میں دیکھتا ہوں بہت سے بری چیزیں برے ناصرت ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے میرے پاس اختیارات آ جائیں گے اور میں ہم سب کے خلاف کاروائی کر سکوں گا اپنے ملک اور معاشرے کو صحیح کر سکوں گا اس لیے آنا چاہتا ہوں سار اس کے ساتھ میری جوب لگ جائے گی مجھے پے ملے گی میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا اس کے ساتھ میں اپنی جو ڈیزائر ہیں اپنی جو خواہشات ہیں کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں اس قوم کے لیے کچھ کروں وہ بھی کر سکوں گا اگر آپ کو اس جوب کے انٹریو سے ریجیکٹ کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے غور سے سننے اس کا جواب تو اس میں یہ ہے کہ سر ابھی it's not enough دنیا بھی ختم نہیں ہوئی اگر آپ مجھے اس میں سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے تھا اور میرے لیے کچھ اللہ نے بہتر رکھا ہوا ہو سکتا ہے میں نے کوئی mistakes کی ہو اگلی دفعہ میں نہ کروں میں انشاءاللہ پھر سے apply کروں گا next پھر آوں گا پھر apply کروں گا انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا جی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کچھ بچے آپ میں سے جو کہتے ہیں کہ جناب نہیں سر مجھے بڑی ضرورت ہے مجھے آپ select کر لیں میں سر میں گریب گھر سے ہوں میں فلاں ہوں اس طرح کا بالکل آپ نے جواب نہیں دینا یعنی آپ نے آپ کو نیچے کبھی نہیں گرانا اور negative کبھی نہیں سوچنا اور آپ نے آپ کو مظلوم ظاہر نہیں کرنا کبھی بھی انٹرویو میں یاد رکھئے گا بہت سے بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ سر مجھے پتا نہیں وہ کس طرح وہ مطلب مصوم سا انو سینٹسا آپ نے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور مجھے جناب بڑی ضرورت ہے جی میں فلاں ہوں میری سات بہنے ہیں میری پانچ فلاں ہیں اس طرح کا بالکل آپ نے بہیویر وہاں پہ نہیں اپنانا یہ attitude آپ کے سخت خلاف جاتا ہے بہت سے بندے ہوتے ہیں موضوع candidate موضوع سیٹ موضوع انتخاب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ اس سیٹ کے اہل ہو آپ کے اندر کریج ہے حوصلہ ہے جرت ہے آپ وہ کام کر لوگے آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو تو آپ کبھی بھی lame excuses مت اپنائیں اپنی body language کو بالکل صحیح رکھیں درست رکھیں کہ سر no problem میں پھر سے try کروں گا اور کوشش کروں گا ہو سکتا ہے میری کوشش میں کچھ کمی ہو اللہ نے کہا ہے جو جتنی کوشش کر لیتا اس کو اتنا مل جاتا ہے ہو سکتا ہے میری کوشش میں کمی ہو میں انشاءاللہ مزید محنت کروں گا بے پھر سے آوں گا بے پھر سے try کروں گا اور دیگر محکموں میں بھی try کرتا رہوں گا اگر آپ مجھے جواب نہیں دیں گے کوئی problem no problem میں اس کو اللہ کی رضا سمجھوں گا سر کوئی ایسی بات نہیں ہے ریلیکس رہ کے آپ نے اس کا جواب دینا ہے آپ کے اکڈیمکس میں مارکس بڑے کم ہیں ایف اے میں بی اے میں جبکہ ریٹن میں آپ کے ابھی امتحان نمبر ٹھیک ہے کیا وجہ اس کی نمبر کیوں کم لی ہے آپ نے اکڈیمکس میں تو اس کا جواب گوڑ سے سولنے جی کہ سر at that time I was a student تو اس قدر اتنا responsible نہیں تھا میں اس لیے سر سمپل سی بات ہے میں نے اتنی محنت نہیں کی اب مجھے پتا چلا ہے کہ زندگی میں سروائیو کرنے کے لئے انسان کو کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ محنت کرنی چاہیے اب میں نے چیز کو اپنا لیا ہے تو پچھلے دو چین چار سالوں سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں سختی سے اور انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی کرتا رہوں گا سٹرگل لائف سکسس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اس لیے سر میں نے محنت کی میں نے بہت سیجھ ٹاپکس پڑھیں اپنے طور پر کوئی ایم ایم ایسی کروں گا تو اس میں بھی آپ دیکھے گئے میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے بکوز انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ عقل آتی ہے سر اس وقت ابھی انسان کی عقل پختہ نہیں ہوتی اس لیے سار ہو سکتا ہے کہ میرے مارکس کم آگئے ہوں لیکن میں ذہین تھا انٹیلیجنٹ تھا شروع سے ہی محنتی تھا سارا کچھ تھا تھوڑا سا کیرلیس ہوا اس لیے مارکس کم آگے سا تو نو پراولم میں نے اپنی عادت پر اوورکم کر لیا ہے یعنی کہ اگر آپ کا کوئی ویک پوائنٹ ہو تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیان کرنا ہے اور اس کو مصبت وے میں لے کے آنا ہے اس کو کہنا ہے کہ میں اس پر اوورکم کر چکا ہوں اس کے بعد پھر آپ کا جی مشہور زمانہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کی سٹیڈیز میں گیپ کیوں ہے میٹرک آپ نے کیا دوزار دو میں افے جا کے کر رہے ہیں دوزار چھے میں یا سات میں یہ گیپ کیوں پڑا ایسا کیوں ہے اس کو بھی آپ نے مصبت وے میں لے کے جانا ہے کہ سر کچھ حالات ایسے تھے میری سسٹر کی شادی آگئی تھی تو پیرنٹس کی جو میرے والد جو تھے ان کی پیر ترک کم تھی تو میں نے اس وقت ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی بچوں کو میں نے اکیڈمیز میں جانا شروع کر دیا میں نے کچھ کام کرنے شروع کر دیا جس کی وجہ سے میں نے اپنے والد کا ہاتھ بٹایا اور ان کو میں نے مہانہ اچھے خاصے پیسے کما کے دیا جس سے میری سسٹر کی شادی اچھی طرح جو گئی اس طرح سے میرا ایک سال ضائع ہو گیا ایک سال جو تھا وہ میرا چھوٹے بھائی کو پڑھانے میں ضائع ہو گیا اس لیے سار ایسا ہوا دو سال رہا سار تو اس لیے بھی میں یہ سٹڈی جاری نہیں رکھ سکا گھر کے ذمہ داریاں مجھ پہ آگئیں لیابلٹیز مجھ پہ آگئیں اس لیے میں کانٹینیو رہی اگر کوئی نیچرل چیز ہے تو جھوٹ نہیں بولنا اس کے ساتھ آپ نے ہر چیز کا جواب جو دینا ہے وہ پوزیٹیو وے میں رہ کے دینا ہے کہ آپ کی وہ برائی کمی نہ گینی جائے لیک آف کانفیڈنس نہ گینا جائے آپ کا یعنی آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دینا ہے گوھر سے سنتے جائیے اس ویڈیو کو ایک اور سوال آپ سے ہوتا ہے سگرٹ پیتے ہیں تو آپ میں سے جو بچے پیتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سار میں نہیں پیتا جی جو پیتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی سار پیتا ہوں جی سگرٹ تو اس کو یہیں پہ آپ نے اقتفاہ نہیں کرنا یہیں پہ نہیں چھوڑنا اگر تو آپ سگرٹ پیتے ہو تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہاں سار میں پی لیتا ہوں کبھی کے بعد لیکن یہ بری بات ہے لیکن یہ بری حرکت ہے سگرٹ نہیں پینا چاہیے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں ویسے میں بہت کم پیتا ہوں سار لیکن انشاءاللہ میں بیس میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہ بری عادت ہے گندی عادت ہے جہاں پہ انشان بیٹھتا ہے بو آتی ہے اس کے بعد پھر آپ کا انڈرنل سسٹم جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا آپ کا ریسپیریشن سسٹم خراب ہوتا ہے کارڈک آپ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں سار بری بات ہے تھوڑا بہت پیتا ہوں کبھی کبھار یعنی اس کی آپ نے ساسات میں وضاحت بھی کر دینی ہے کہ یہ بری بات ہے اچھی بات نہیں ہے تو اگر آپ اسی پہ آکے ختم کر دیں اپنی بات کہ ہاں جی پیتا ہوں جی میں شگڑتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس عادت پہ قائم ہو تو جو چیزیں میں نے بتائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ اس کو دل سے برا سمجھتے ہو یہی پوائنٹ انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں ہر جواب ہر جواب کا یہی پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اب کیا سوچتا ہے اور فیل کیا کرتا ہے کیا برائی کو برائی سمجھتا ہے یا اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ نے انٹرویو کو ہمیشہ ہلکے پھول کے انداز میں لینا ہے اپنے آپ کو بھی ہلکا پھول کا رکھنا ہے اور اس ماحول کو بھی ہلکا پھول کا رکھنا ہے ریلیکس رہنا ٹینس نہیں ہونا اگر آپ سے کوئی ایسا سوال ہو جائے یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر سے خوف اور ڈر کو ختم کر دینا ہے کہ اگر میں اس میں سلیکٹ نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور بھئی اس جاب میں اگر سلیکٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوا پھر اور صحیح آگے بہت سی جابز ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے اور محنت کریں گے اور سٹرکل کریں گے نیکس ٹائم پھر آئیں گے ہو جائیں گے نو پرابلم میرے اندر پوٹینشل ہے میرے اندر حمت ہے طاقت ہے انرجی ہے پوٹینشل ہے میں جا سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں اگر یہ مجھے جاب نہ بھی ملی تو کوئی ایسا میٹر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھو پھر انشاءاللہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کروگے اور آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کروگے تو اس لیے ہلکے پھل کے انداز میں رہیں ریلیکس رہیں ریلیکس بات کریں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ انٹرویو میں کس طرح ایسا انٹرویو پہ میری بہت سی ویڈیو اور بھی پڑھی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ کے میں نے چند سوال ڈسکس کیے کہ ان کے جواب اپنے کس طرح سے دینے ہیں انشاءاللہ اندہ بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو میں بناتا رہوں گا تیکیو ویڈیو میں انشاءاللہ ملے گے کسی اگلی ویڈیو میں جی تل دن تیک کر اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات